بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بی ویورز کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کے خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کا مذبان مبارک حسین نگری حاضر خدمت ہوں آج میرے ساتھ ایک ایسا نام ایک ایسا چہرہ موجود ہیں جو کہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو دنیا بر کے دنیا جہاں کے اور تمام سوشل میڈیا پر یہ اس خوبصورتی کو دکھاتی ہیں آج میرے ساتھ موجود ہے مصر تالپور صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جی بی پریس کو وقت دیا اس کے بعد آپ سب سے پہلے گلگت بلتستان آنے کا جو سوچ آپ کے ذہن میں آیا وہ کیسے آیا اور کب آیا پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے انمائٹ کیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس خوبصورت نگر کے محول میں بیٹھ کے نگر ہی لوگوں کی باتیں کرنا بسکلی مجھے جو ہے وہ راکہ پوشی کا ٹریک کرنا تھا کیونکہ پہاڑوں سے محبت ہے تو میرا جو فرسٹ آنا ہوا نگر وہ مناپن کی طرف آنا ہوا میں راکہ پوشی گئی وہاں کا ٹریک کیا اور یہاں کے لوگوں سے ملی تو کافی اچھا اور دلچسپ رہا سب سے زیادہ جو اچھی بات مجھے لگی وہ یہاں کے لوگوں کی سچائی اور جو سادگی ہے جس طرح سے وہ محبت اور عزت دیتے ہیں وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تو یہ ہے اچھا ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے ڈسٹرک نگر کے بارے میں مناپن سے لے کے چھلت سے لے کے شایار سے لے کے اسکوردس سے لے کے ایون کے نگر خاص اور خوپر تک یہ سارے معلومات آپ کو کیسے حاصل ہوئیں اصل میں بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی محبت کی کہ پہاڑوں سے مجھے محبت ہے اور خاص کر کے نگر سے پہلے اتنا معلوم نہیں تھا جب میں یہاں آنا سٹارٹ کیا اور یہاں کے علاقے دیکھنا شروع ہوئے تب مجھے پتا چلا کہ یہاں تو جو ہے وہ کافی ایریاز ہیں جہاں کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور بہت خوبصورت جو ہے وہ وادیاں ہیں نگر کی خاص کر کے تو بیسکلی بات ہوتی ہے محبت کی آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی چھانبین کرتے ہیں تو اس طرح سے پتا لگا اکثر اور بیشتر آپ کے پوسٹ میں بڑھدہ رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں سولو گل what's the mean سولو کا مطلب ہوتا ہے اکیلا یا اکیلی اور گرل منس لڑکی تو بیسکلی اس لوگوں کا مطلب یہ ہے کیونکہ میں اکیلی ہی ٹرائیلنگ کرتی ہوں it's like almost 5 years 5 سال ہو گئے مجھے کہ میں ان وادیوں میں اکیلی گھوم پھیر رہی ہوں اور اس میں یہ ہے کہ اکیلا یہاں کے لوگوں اکیلی جب آتی ہوں تو یہاں کے لوگوں سے ملتی ہوں مقامی لوگوں سے یہاں کے لوگوں کو کلچر کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتی ہوں جان پاتی ہوں اور بس یہی ہے اور اس چیز کو دنیا کو بتاتی ہوں یہ ہے سندھ سے آپ ماشاءاللہ سے تعلق رکھتی ہیں وہاں سے یہاں آتی ہیں اور کیا فیل کرتی ہیں گھر سے باہر رہ کر بھی آپ ایسا فیل کرتی ہیں کہ اپنے آپ گھر میں ہی ہیں میرا جو تعلق ہے وہ سندھ کے شہر مرپر خاص سے ہے اس سے آگے جو ہے وہ تھر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ ڈیزرٹ ایڈیا ہے اور وہ سمجھے پاکستان کا ایک کونہ ہے اور اگر گلگت بلدستان کی بات کی جائے یہاں کی تو یہ پاکستان کا دوسرا کونہ ہے تو وہاں سے یہاں آنا میرے لیے جو ہے وہ مشکل تھا کیونکہ آسان نہیں ہے سفر کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن بات محبت کی آ جاتی ہے کہ ان پہاڑوں سے ان وادیوں سے محبت ہے اور وہ مجھے کھیچ لاتی ہے یہاں پہ اور یہاں کہ ایسا نہیں لگتا کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں ایسا ہی لگتا ہے اپنوں میں ہوں اور اپنے گھر میں موجود ہوں ایسا فیل ہوتا ہے شادی کے بارے میں کیا آپ کا سوچ ہے گلگت بلدستان زہی کرنا چاہیں گی یا سندھ سے کریں گی شادی کے حوالے سے فیلال تو میں نے کچھ سوچا نہیں ہے ابھی کچھ ٹائم میں میرے کوئی پلانز ہیں لیکن یہ میں نہیں دیکھوں گی کہ سندھ کا ہی بندہ ہو جس سے میں شادی کروں یہاں گلگت بلدستان کا اگر مجھے یہاں کوئی اچھا انسان سمجھا گیا تو میں یہاں کر لوں گی اس طرح سے جی بی پریس کے توسط سے تمام جو ویورس ہیں ان کے خدمت میں خوبصورتی جو گلگت بلدستان اسپیشلی نگر ابھی آپ کا ارادہ ہوپر کا ہے اس سے پہلے بھی آپ جا چکی ہوں گی وہاں وہاں کا گلیشر گلیشر کے بارے میں کیونکہ گلیشر آبادی سے نیچے ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا تو اس خوبصورتی کے بارے میں جی بی پریس کے توسط سے کیا پیغام دیں گی بس یہ ہے کہ یہ جو وادیاں ہیں یا یہاں کے جو گلیشر ہیں یا یہاں کے جو پہاڑ ہیں یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں جیسے میں بلاؤگر ہوں اور بلاؤگر ہوں اس چیز کو میں اپنے پکچرز اور ویڈیوز کے ترور پروموٹ کرتی ہوں یہاں کی خوبصورتی لیکن بس میسج جو ہے دیکھنے والے کو یہی ہے کہ یہ وہ خوبصورتی ہے جو کہ آپ کو پکچرز اور ویڈیوز میں نہیں دیکھ سکتی اس کے لئے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا اور آ کے آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارے کریں اور دیکھیں کس قدر خوبصورت اور شاندار ہیں جس کو دیکھ کے آپ بلکل پرسکون ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ہوپر کی بات کی جائے تو یہ وہ گلیشر ہے جو کہ ایزیلی آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور جا کے وہ جو راو بیوٹی ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو کوئی اگر آتا ہے نگر اور ہوپر نہیں جاتا تو بہت کچھ مس کر دیتا ہے یہی کہوں گی میرے معلومات کی مطابق آپ نے وادی ہنزہ میں آپ نے گھر لیا ہے اس کا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں جو ہے نا گلگل بلتستان کی ہر ایک وادی میں اپنا گھر بنا لوں نگر ہو ہنزہ ہو ہر جگہ پہ لیکن کیونکہ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں ابھی میں پڑھ رہی ہوں اور میں نے اہنزہ کے آئیو کیمپس میں ایڈمیشن لیا ہے تو اس کے لیے مجھے وہاں پہ رائش لینی پڑی اور اس لیے میں وہاں پہ رہ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں اور اکثر یہ بھی کوسٹن کہا جاتا ہے کہ آپ کراچی کی اور اسلام آباد کی ملکہ پنجاب اور سندھ کی اچھی اچھی چھوڑ کے اب یہاں کیوں آئی ہیں تو اس کا مین ویزن یہی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں کی جو ویلیز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اور یہاں کے کلچر کو لوگوں کو اچھے طریقے سے جان پاؤں ایکسپلور کر سکوں اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ میں رہ رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں اور بادیاں گھوم رہی ہوں اکثر آپ کے نام کے فیک آئیڈیز لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ایک مشہور شخصیت جب ایک بندہ مشہور ہوتا ہے تو اس کے نام پہ ظاہر بات ائیڈیز تو بنیں گی اس میں آپ ناراض ہوتی ہیں یا خوشی کا اظہار کرتی ہیں اس میں دیکھیں جو بھی میرے فینز ہیں جو لوگ مجھے پسند کرتے عزت اور محبت دیتے ہیں ان کی میں خود دل سے بہت عزت کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں میں ان کے علاقوں کو پرموٹ کرتی ہوں اور ان کو اچھا لگتا ہے وہ لوگ شیئر کرتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے شیئر کرنا کسی کے کام کو تو اس میں خوشی ہوتی ہے اس میں کوئی کوئی غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے کہ وہ میرے کام کو یا میری پکچرز کو شیئر کر رہے ہیں یا آئیڈیز پر فوٹوز لگا رہے ہیں ایز سیمبل آف لوف اور ریسپیکٹ وہاں تک بات سمجھ آتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے میسیوز کرنا کہ آپ کوئی آئیڈی بنا کے پٹنگ ٹو بی میسہ تالپور کریں کہ آپ میسہ تالپور ہیں اور اس چیز کا غلط استعمال کریں تو وہ چیز دکھ دیتی ہے زائری بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس پر میں ناراض ہوتی ہوں اکثر و بیشتر آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے اسپیشلی ڈسٹرک نگر لوگوں کی جانب سے آپ کو کوئی دشواری تو نہیں کرنا پڑ دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا ہے بلکل یہ بہت ہی اچھا کوششن آپ نے کیا ہے کیونکہ میں سولو ٹریولر ہوں اکیلی گھومتی ہوں تو اکیلی لڑکی کو دیکھ کے ہوتا ہے پوری سوسائیٹی ایسی یہ کے لوگ جو ہے وہ تنگ بھی کرتے ہیں اور جہاں تک فینس کی بات ہے نگر کی بات کی جائے تو میں نے نگر کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اپنی نظم بھی لکھی ہے اگر سوشل میڈیا پہ آپ لوگ مجھے پڑتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا اس کی جو ایک لائن تھی وہ میں نے یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جو میں نے لکھی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کا ایمان سلامت ہے مطلب تو وہ اصل خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے آج تک تو وہ میری کر دیتے ہیں اگر میں اکیلی ہوتی ہوں کسی مسائل میں فسی بھی ہوتی ہوں تو وہ میرے جو مسئلے مسائل ہیں یا کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے اشیوز ہوتے ہیں آپ جب اکیلہ سفر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اٹھ اس ٹوٹلی سیف آپ یہاں پہ اکیلے گھوم پڑ سکتے ہیں اور بہت عزت دینے والے محبت کرنے والے لوگ ہیں گلگت بلتستان اسپیشلی نگر کا ایک خوبصورت جگہ وادی سمیر میں آپ کا اکثر اور بیشتر میں آپ کی پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں وہاں پہ آپ کا زادتر جب آپ سندھ سے آتی ہیں تو ڈائریکٹ سمیر جاتی ہیں کیا وجہ ہے وجہ اصل میں یہ ہے کہ نگر میں جو ہے نا گھومتے پھرتے کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ میرے جس طرح فیملی ٹرمز ہوتے ہیں فیملی فرینڈز ہوتے ہیں تو اس طرح سے میرے ان کے ساتھ تعلقات بن چکے ہیں تو وہ ان میں گھر میں کہاں پہ کہیں پہ میری کوئی سہیلی ہے کہیں پہ میری اممہ جی ہے تو یہ محبتیں ہیں لوگوں کے اس لیے میں سمائر جاتی ہوں اور وہاں سے جو وادیہ ہنزا کا ویو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں ہنزا میں بیٹھ کے آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمائر یا نگر میں بیٹھ کے ہنزا کے نظارے کریں تو وہ بھی بہت خوب ہیں جی بی پریس کے توسط سے آپ پوری دنیا کو پاکستان سمیت پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گی میسید صرف یہی ہے کہ اگر آپ نگر کی بات کریں تو نگر کا جھومر جس کو راکہ پوشی کہا جاتا ہے وہ نگر میں ہے اور اس کے جو نظارے ہیں وہ بہت ہی شاندار اور آلی شان قسم کے ہوتے ہیں وہ ایسے نظارے ہیں جو کہ آپ کو تصویروں ویڈیوز میں نہیں ملتے ہیں تو میسید ساری عوام کو پوری دنیا کو سب کو یہی دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے کلچر کو اچھے طریقے سے ایکسپلور کریں اور یہ خوبصورت نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسید ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں کہتے ہیں نا جیسا دیس ہوتا ہے ویسا ہی آپ کو ویسی ڈریسنگ کرنی چاہیے تو اس حساب سے آپ جو ہے وہ اپنے ڈریسنگ کا یا اپنے ہجاب کو اگر خیال کر سکتی ہیں تو کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عزت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی عزت دی جائے گی اور یہاں کے لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں جو ہے وہ مسائل نہیں ہوں گے اور ان کو اچھا لگے گا بس یہی میسیج ہے شکریہ